انیس سو سولہ میں شکسپیر کی وفات کو تین سو سال مکمل ہوئے تو شکسپیر کی تعریف کے لیے شکسپیر کی مداہی کے لیے ایک کتاب مرتب کی گئی اور ان تمام رائٹنگز کو ان میں نظمیں ایسیز ایسی باتیں شامل تھیں جو کہ شکسپیر کے لیے ایک نظرانہ عقیدت تھیں یا ایک خراج تحسین پیش کر رہی تھیں ان سب کو شامل کیا گیا اور اس کتاب کا نام رکھا ہوم ایج تو شکسپیر اس میں رابن درنار ٹیگور کے الفاظ بھی شامل تھے لیکن سب سے بڑھ کر ہمارے لیے علامہ محمد اقبال کی نظم شکسپیر جو انہوں نے بانگے درہ میں شامل کی وہ بھی اس کتاب کا حصہ بنی آپ اس کو ہماری سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں ہوم ایج تو شکسپیر نائیٹین سکسٹین کی پبلیکیشن اور اس میں علامہ محمد اقبال کی اردو میں ہی نظم انہوں نے ویسے ہی شامل کر دی بات یہی نہیں رکتی ہے علامہ کی یہ نظم شکسپیر کے لیے اتنی اہم تصور کی جاتی ہے اور ان کی مداہی کا ایک اتنا حق ادا کرتی ہے کہ شکسپیر کی برت پلیس پہ انگلینڈ میں بھی اس نظم کو لگا دیا گیا ہے اور اس کو اردو فارسی اور خصوصا انگریزی میں جو اس کا ترجمہ ہے اس کو شکسپیر کی برت پلیس پہ انگلینڈ میں لگا دیا گیا ہے اس نظم کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ نظم علامہ محمد اقبال کی بانگے درہ میں شامل ہے اور اس کے آخری تین اشار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں علامہ محمد اقبال نے بانگے درامے عرفی غالے بیدل بابا گرو نانک کئی لوگوں کی تعریف کئی لوگوں کو ایک خراجے عقیدت پیش کیا ان کی تعریف کی ان کے بڑے کاموں کو سراہا لیکن کہتے ہیں کہ جو شیکسپیر کی تعریف کی وہ اپنی مثال آپ ہیں علامہ نے اس کے آخری تین اشار رکھ رہا ہوں اس میں لکھا کہ تجھ کو جب دیدہ دیدار طلب نے ڈھونڈا تاب خرشید میں خرشید کو پنہا دیکھا یعنی جب کسی نے تجھے دیکھنا چاہا جب کسی آنک کو چاہ ہوئی کہ میں شیکسپیر اور اس کے کلام اس کی بڑی باتوں کو دیکھوں تو ایسے ہی اتنا ہی مشکل تھا جیسے سورج اپنی روشنی میں کہیں چھپ جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں سورج کہاں ہیں ہم سب بچے بڑے بزرگ عام انسان سورج کی طرف انگلی اٹھا سکتے کہ وہاں سورج ہے مگر وہ اپنی ہی روشنی کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے یعنی کہ شیکسپیر کا کام وہ اتنا گہرا ہے کہ ابھی ہم اس کام کی گہرائی میں نہیں اتر سکتے تو شیکسپیر عزیزات کی گہرائی کو کیسے سمجھیں گے تجھ کو جب دیدائے دیدار طلب نے ڈھونڈا تاب خرشید میں خرشید کو پنہ دیکھا جیسے سورج اپنی ہی نور میں چھپا ہوا ہوتا ہے کہ ہم سورج کی نشاندہی تو کر سکتے ہیں اس کو دیکھ نہیں سکتے جیسے سورج کی یہ بڑائی ہے کہ جانتے ہوئے کہ وہ وہاں ہے تمہاری آنکھ نہ کسا دیکھ نہیں سکو گے ایسے ہی غالب یہاں ہے شیکسپیر یہاں ہے لیکن تم شیکسپیر کو پڑھ نہیں سکو گے ہاں سب کو میسر ہے شیکسپیر مگر اسی سورج کی طرح جو تمہیں فائدہ تو دیتا ہے اور اور بھی دے سکتا ہے لیکن تم اس کو اس سے دیکھ بھی نہیں سکتے تو یہی بات شیکسپیر کے لئے علامہ نے آگے علامہ فرماتے ہیں چشمِ عالم سے تو ہستی رہی مستور تیری ہم یہ جانتے ہیں کہ شیکسپیر گو کے کافی مشہور تھے اپنی زندگی میں بھی اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کی زندگی میں بھی ایک اقبال ڈے اپزر کیا گیا ایسے ہی شیکسپیر اپنی زندگی میں کچھ نظموں کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے لیکن وہ شیکسپیر وہ تاریف وہ جو ان کے تھیئٹر کی وجہ سے وہ بعد کے سالوں میں اپنی زندگی کے بعد پوشمسلی مشہور ہوئے شاید اتنا مشہور وہ اپنی زندگی میں نہیں تھے چشمِ عالم سے تو ہستی رہی مستور تیری جیسے نیچے نے بھی کہا کہ I'll be known پوشمسلی میں اپنی موت کے بعد پہچانا جاؤں گا اور کئی بڑے لوگ اپنی اموات کے بعد ان کے کام نکالے گئے اور وہ مشہور ہوئے معروف ہوئے تو ایسی کچھ حال شیکسپیر کا بھی تھا کہ چشمِ عالم سے وہ چھپے رہے اور عالم کو تیری آنکھ نے اوریاں دیکھا لیکن آپ شیکسپیر کی آنکھ ایسے تھی کہ آپ نے اس کائنات کو بغیر پردوں کے دیکھا آپ نے حقیقت کو as it is report کر دیا آپ کے لئے کسی بھی شے کی جو صفت تھی attribute تھا وہ اس کی حقیقت نہیں بن پائی اور آپ attributes کو وہ شے نہ سمجھتے رہے اور عالم کو تیری آنکھ نے اوریاں دیکھا اور عالم کو ایسے دیکھا جیسے کوئی پردہ نہ ہو انسانی ذہن اور عالم کے درمیان انسانی ذہن اور شے کے درمیان آپ کو یاد ہے ہم نے احمد جاوید صاحب کے تصور علم والی ویڈیو میں کہا تھا کہ ذہن قدال چلانے لگ پڑتا ہے حقیقت پر قدرت پر یا عالم پر اور ایک distorted rationalized یہ اپنے مطابق چیو کی ہوئی باتوں کو سمجھ کے کہتا ہے میں علم رکھتا ہوں اور بڑے لوگ اپنے ذہنوں کو آئینہ بناتے ہیں کہ شے جیسی ہے ویسے ان میں منقص ہو جائے جیسے کہ شیکسپیر نے کیا اور پھر آخر میں وہ سب سے مشہور شیر جو شیکسپیر کے حوالے سے بہت ہی زیادہ مشہور ہوا حفظ اسرار کا فطرت کا ارسلان جہاں سے ہم دوبارہ کرٹ لیں گے اور آخر میں پھر وہ شیر جو شیکسپیر کے حوالے سے علامہ کا سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ ہے کہ حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا راز نہ پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا قدرت بہت قدرت کو اپنے راز چھپانے کا بہت شوق ہے اس کو برا لگتا ہے جب کوئی اس کے راز غیروں کے آگے رکھ دیتا ہے قدرت کو برا لگتا ہے جب کوئی اس کا پردہ کھینچ لیتا ہے اور وہ جیسی ہے ویسے لوگوں کو دکھا دیتا ہے قدرت اس بارے میں سلفش ہے قدرت اس بارے میں ایک سٹانس رکھتی ہے کہ وہ اپنے راز اپنی باتیں اپنا باتیں چھپانا چاہتی ہے لیکن شیکسپیر نے وہ سارے راز عام لوگوں کے آگے رکھتی ہے اور اپنی رائٹنگ کی گہرائیوں میں اپنی رائٹنگ میں ایسی ایسے قدرت کی باتیں لکھیں جس سے ایسے لگا جیسے حقیقت رپورٹ ہو گئی ہے اب ضرب نہیں ہو رہی اور پھر علام آخر میں کہتے ہیں کہ اب قدرت نے بھی سوچ لیا ہے کہ بھائی ایک شیکسپیر نہیں بھکتا جا رہا اب اس شیکسپیر کے بعد کوئی اور شیکسپیر پیدا نہیں ہوگا یعنی کہ شیکسپیر ایک ہی تھا منفرد تھا اور اب کوئی دوسرا شیکسپیر نہیں آئے گا کیونکہ وہ قدرت کو جیسی وہ ہے ویسے ہی بغیر پردوں کے وہ لوگوں کے آگے رکھتے ہیں اپنے سامین سامین تو نہیں کہنا چاہیے یہاں سے بھی کٹ لے لیں گے اور شیکسپیر اپنے کاریوں کے آگے قدرت جیسی ہے ویسے ہی رکھتے تھے اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے شیکسپیر کی اور آپ اس بات کو ذرا اس طرح بھی دیکھیں کہ جب کسی شہ کا پردہ کھینچا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی بڑا تکلیف دے ہوتا ہے کہ ایسے بڑے لوگ تمام راز تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیتے ہیں تمام بات ان کو ظاہر کر دیتے ہیں تو علامہ کی یہ نظم ضرور پڑی ہے یہ بانگے درہ میں شامل ہے اور بانگے درہ علامہ کی وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے غالب عرفی بابا گرو نانک شیکسپیر کی تعریف کی لیکن ان میں شیکسپیر کی اوپر جو علامہ نے تعریف کی وہ سب سے زیادہ مشہور ہوئی حتیٰ کہ شیکسپیر کی برٹ پلیس جہاں وہ پیدا ہوئے تھے انگلنڈ میں وہاں پر بھی علامہ کی اس نظم کو لگا دیا گیا تاکہ لوگ جو شیکسپیر سے اس طرح واقف نہیں ہے کم از کم وہ ایک مشرق کے رہنے والے بڑے آدمی کی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ بھی شیکسپیر کی اوپر کیا رائے رکھتے ہیں کہ حفظ سرار کا فطرت کو ہے سعودہ ایسا بھائی اتنے راز اس نے رکھ دیئے کہ اب قدرت نے بھی کیا رازدہ پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا اب بھائی ایسا رازدہ دوبارہ تاکہ قیامت ہم نے پیدا نہیں کرنا